دوستوں، بھارت میں ملا سب سے بڑے ناک کا پانچ کروڑ سال پرانا جی واشم نام ہے واسکی دوستوں، گجرات میں واسکی ناک کا جی واشم ملا ہے یہ قریب چار کروڑ ستر لاکھ سال پرانا ہے یہ وشالکائے سامپ ٹی ریکس ڈائناسور سے بھی بڑا تھا اس کی لمبائی کم سے کم انچاس فیٹ تھی اس سامپ کا ذکر سمدر منثن میں آتا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ مندار پروت کے چاروں طرف واسکی ناک کو لپیٹ کر سمدر منثن کیا گیا تھا ایک شود میں پایا گیا کہ گجرات کے کچھ میں بہت پراشین جی واشم ملے ہیں یہ جی واشم واسکی ناک کے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ناک تھا اس سے بڑا ایناکونڈا بھی نہیں ہے اینہی ڈائناسوروں کے زمانے کا وشالکائے ٹی ریکس ڈائناسور تھا واسکی ناک کا جی واشم کچھ کے پانندرو لائٹ نائٹ خدان میں ملا ہے یہ وہی ساپ ہے جس کا ذکر سمدر منثن میں آتا ہے اسی کی مدد سے مندار پروت کو مدھنی کی طرح گھمایا گیا تھا جس سے سمدر سے امرت اور وش جیسے کئی مہتوپون چیزیں نکلی تھی ویگیانکوں نے اس خدان سے واسکی ناک کی ریڑ کی ہڈیوں کے ستائیس حصے برامت کیے ہیں اس کا ویگیانک نام واسکی انڈیکس ہے ویگیانکوں نے بتایا کہ اس کی آکرتی وشالکائے تھی جیسے آج کل کے اجگر ہوتے ہیں لیکن یہ وشیلہ نہیں رہا ہوگا جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں چھپی سٹڈی کے مطابق آئی آئی ٹی رورکی کے پیلنٹیولوجسٹ دیب جیت دتا نے کہا کہ اس کا آکار بتاتا ہے کہ یہ واسکی ناک تھا دھیمی گتی میں چلنے والا خطرناک شکاری دیب جیت نے بتایا کہ یہ ایناکونڈا اور اجگر کی طرح اپنے شکار کو دبا کر مار ڈالتا تھا لیکن جب ویشوک سطر پر تاپمان بڑھنے لگا تو ان کی آبادی ختم ہونے لگی مانا جاتا ہے کہ ان کی سامانی لمبائی چھتیس سے انچاس فیٹ تک ہوتی تھی ان کا وزن قریب ایک ہزار کلوگرام کے آس پاس ہوتا تھا ویگیا نے کبھی یہ نہیں پتا کر پائے ہیں کہ واسکی ناگ کیا کھاتا تھا لیکن اس کے آکار کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اس سمیے کے وشالکائے مگرمچھوں کو کھاتا رہا ہوگا آس پاس کئی مگرمچھوں اور کچھوں کے جیواش میں بھی ملے ہیں ساتھ ہی دو پراغیتی ہاسک بھیل مچھلیوں کے جیواش میں بھی ملے ہیں واسکی مد سوئیڈے فیملی کے سامپوں سے سمبند رکھتا تھا یہ سامپ نو کروڑ سال پہلے دھرتی پر موجود تھے جو بارہ ہزار سال پہلے ختم ہو گئے یہ سامپ بھارت سے لے کر دکشنی یوریشیا اتری افریقہ تک پھیلے تھے جب یوریشیا پانچ کروڑ سال پہلے ایشیا سے ٹکرایا تب بھارت بنا دوستو ایسی گیانوردھک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ فالو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں دھنیواد